اکیلہ کرکٹ کی ساری لیٹس اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو بس سبسکرائب کریں نیو کرکٹ یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل کے آئیکن پر لیٹس اپ ڈیٹ پانے سب سے پہلے اعوذ بللہ ہمین شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرنز پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے بہت بڑی خوش عبری خاص کر پاکستانی فرنز کے لیے جی ہاں پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی کہ پی سی بی نے ٹیٹ ونڈی پکر میں شاندر پرفارمس پاکستان کرکٹ کو باری مارز کر دی ہے جی ہاں پھر تین سالوں سے کھلاریوں اور آفیسر کے محفظے میں اضافہ نہیں کیا تھا اور کھلاریوں کے محفظے مطالبہ پکرتے جا رہے تھے جو کہ پی سی بی نے اگلی پریمیر ڈیگ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو این نو سی جاری کر دیا ہے کرکٹ بورڈ نے پیسے سال چیمپئن ٹرافی میں شاندر پرفارمس میں ٹی ٹیٹ ونڈی کرکر میں بھی دو سال سے شاندر کے پیش کر رہی ہے اور ورلڈ کی نمبر ون کرکٹ ٹیم پاکستان کی ٹیم ہے جو کہ کھلاریوں کے محفظے میں بڑے پمانے پر اصافہ کر لیا گیا ہے جو کہ عمر اکمل کو سینٹر کونٹرکٹ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے کھلاری احمد سال کو بھی سینٹر کونٹرکٹ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ان دونوں کھلاریوں کو سینٹر کونٹرکٹ نہیں دیا جائے گا اور بابا رازم کو سینٹر کونٹرکٹ میں ترقی ہوئی ہے جبکہ پاکستان ٹیم کے ینگ فاسٹ بالر شہین شاہ افرید بھی اس لیس کا حصہ بننے وہیں کامیاب ہو گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دو پی سی بھی نے مابضہ بڑھاک کر ایک کیٹ آگیری والوں کو 940,000 دینے کا فیصلہ گیا ہے جبکہ بی کیٹ آگیری والوں کو 7,500,000 دینے کا فیصلہ گیا ہے اور سین کیٹ آگیری والوں کو 3,500,000 دینے کا فیصلہ گیا ہے جبکہ ڈی کیٹ آگیری والوں کو 2,500,000 دیے جائیں گے دوستو سینٹر کونٹرکٹ جبکہ جلد ہی پورا انعنونس کار دیا جائے گا کہ کس کلالی کو کس کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی جائے ضرور دیں